اسلامی سٹوڈنٹ فرسٹر کیمسٹری چیپٹر نمبر فور یہ لیکچر نمبر ایٹ ہے جس کے اندر ہم نے آرڈیل گیس ایکویشن کو سیکھنا ہے اور لازگو پر اس کی اپلیکیشنز کی بھی بات کریں گے بچہ یہ لیکچر بہت امبارلنٹ ہے کیونکہ جو کونٹینٹ آپ اس لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہو اگزائم میں بورڈ پیپر میں ہر صورت یہاں سے کوششن آتا ہے اس لئے آپ نے اس کو بڑی توجہ سے سیکھنا ہے اور تیار کرنا ہے تو آرڈیل گیس ایکویشن کا آگاز کرتے ہیں انٹرڈکشن کی آرڈنگ سے آپ اس کی جگہ ڈیفنیشن بھی لکھ سکتے ہیں وہ بھی چلے گا آرڈیل گیس ایکویشن ایک ایسی ایکویشن ہے بچو جو آپ کو ایفیکٹس بتاتی ہے کس کے بھئی ساملٹینیوز چینجز کس میں پریشر اور ٹمپریچر کس کے اوپر والیم آف گیون اماؤٹ آف گیس کیا مطلب اس بات کا آپ نے وائل سلاہ پڑا وائل سلاہ میں آپ نے پریشر کا ایفیکٹ سٹڈی کیا والیم پہ اور ٹمپریچر کو آپ نے کانسٹنٹ رکھا پھر چار سلاہ میں آپ نے ٹمپریچر کا ایفیکٹ سٹڈی کیا والیم پہ لیکن پریشر کو کانسٹنٹ رکھا لیکن اگر ہم پریشر اور ٹمپریچر کو ایک ساتھ چینج کریں دونوں کو ساملٹینیوزلی چینج کریں ایک ساتھ چینج کریں تو پھر والیم کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوگا یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا آرڈیل گیس ایکویشن سے یا آرڈیل گیس ایکویشن پریشر اور تمپریچر کے ساملٹینیوز چینجز کے ایفیکٹس کو ڈسکرائب کرتی اس کو آرڈیل گیس ایکویشن کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ آرڈیل گیس کی جو سٹیٹ ہے اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے آرڈیل گیسز کون سے ہوتی ہیں جو گیس لاز کو بے کرتی جو ان کو بے کرتی ہیں ان کو آرڈیل گیسز گیس اور بھی ان کے فیچرز ہیں جو اگلے ٹاپک میں ہم نے سیکھنا ہے تو ڈیریویشن آف آرڈیل گیس بچو انتہائی آسان ہے تری لاز ہیں جن کے پر یہ بیس کرتی ہے کون سے ہیں جی وہ وائلز لاز چارز لاز اور آرڈیل گیسز لاز تینوں کو ون بائی ون آپ سیکھ چکے تو وائلز لاز کے حساب سے چارز لاز کے حساب سے وائلز لاز پرپورشنل ٹو ٹو ٹمپلیچر اور ایوگرڈرز لاز میں وائلز پرپورشنل ٹو این یعنی نمبر آف مولز تینوں لاز کو کمبائن کریں تو این اور ٹی داریکل پرپورشنل ہیں نیومنیٹر میں جائیں گے اور پی انورسلی پرپورشنل ہے اور دی نیومنیٹر میں موجود ہے تو کمبائن سٹیٹ میں بھی دی نیومنیٹر میں یہ رہے گا اگلے سٹیپ میں آپ ایکوالیٹی کو لے کے آئیں پروپورشنلیٹی کو اٹھائیں ایکوالیٹی لائیں تو اس کے لیے آپ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پر کانسٹنٹ سے ملٹیپلائے کرنا ہے that's R اب پھر P کو ادھر لے کے جائیں تو PV سے ملٹیپلائے ہو جائے گا اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پر nRT بچ جائے گا تو PV is equal to nRT یہ بچو جنرل گیس ایکویشن کی کامن موسٹ فان اب یہاں پہ R کہہ R is the constant اور اس کو جنرل گیس کانسٹنٹ کہتے ہیں کیونکہ جنرل گیس کے اندر یہ آیا ہے اور یہ ایکویشن جو ہے اس کو جنرل گیس ایکویشن یا آڈیل گیس ایکویشن کہتے ہیں n جو کے نمبر آف مولز ہیں تو اگر ایک مول آپ لے لیں یعنی فار ون مول آف گیس اگر آپ آڈیل گیس ایکویشن لکھنا چاہیں تو n کی ویلیو ون ہو جائے گی ون لکھے نہ لکھے فرق نہیں پڑتا تو رائٹ ہنڈ سٹ پہ خالی RT بچ جائے گا تو P is equal to RT یہ ایک اور فارم ہو گئے ایک مول کے لیے جنرل گیس ایکویشن کی یہاں پہ آپ T کو دوسری طرف لے کے جائیں تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو PV پی وی ڈیوائیڈ بائی T equal to R یہ ایک اور فارم ہو گئے جنرل گیس ایکویشن کی initial conditions کی بات کریں initial conditions پہ pressure P1 ہے temperature T1 ہے اور volume V1 ہے تو P1 V1 divided by T1 equal to R equation 3 کہہ دیں اس کو آپ پھر جو final conditions ہیں تو اس میں pressure P2 temperature T2 اور ان پہ volume V2 تو اس کو ہم لکھیں گے P2 V2 divided by T2 equal to R یہ ایکویشن 4 ہو گے تو 3 اور 4 کو compare کریں تو right hand sides ان کی equal ہیں تو left hand sides بھی equal ہو جائیں گے تو left hand sides کو equal کریں P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2 یہ ایک اور فارم ہے جنرل گیس ایکویشن کی بات چھے تو آئے ہوگی یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا next ہے جی applications of ideal اور جنرل گیس ایکویشن بہت important ہے یہاں سے آم طور پر short question آ جاتا ہوتا ہے پہلے چیز ہے جی standard temperature اور pressure کے اوپر volumes کو compare کرنا comparison of volume at STP تو جو ideal گیس ایکویشن ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کس کام کے لئے to calculate effect of change کس میں بھائی temperature اور pressure میں volume کی اوپر temperature اور pressure کا کیا effect ہے یہ آپ study کرنے کے لئے ideal گیس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دو gases ہیں یا ایک ہی gas ہے اس کا initial volume اور final volume آپ compare کرنا چاہتے ہیں تو آپ initial اور volume final volume compare نہیں کر سکتے کب تک جب تک آپ یہ نہ بتا دیں کہ وہ initial volume کس temperature اور pressure کے اوپر ہے اور final volume کس temperature اور pressure کے اوپر موجود ہے وہ temperature اور pressure آپ کو initial اور final پتا ہوگے تو definitely آپ volumes compare کر لیں کر لیں گے کہ اوپر ہم نے equation پڑی ہے P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 اگر آپ initial pressure اور temperature پتا ہے اور اور final pressure اور temperature پتا ہے تو آپ initial volume اور final volumes کو compare کر سکتے ہیں جی بچ عام طور پر یہ volumes کا comparison ہے یہ STP کے اوپر کرتے ہیں standard temperature اور pressure standard temperature 0 degree celsius ہے kelvin میں دیکھیں تو 0 equal ہوتا ہے 273 kelvin کے اور standard pressure 180 mh ٹھیک ہے ان conditions کو standard temperature اور pressure کہتے ہیں ایک application ہوگی دوسری application کہا آپ molecular mass of gas نکال سکتے ہیں اس سے gas ایک unknown gas اس کا molecular mass آپ نکال سکتے ہیں کیسے general gas پی و ایک و ن رٹی یہاں پہ n کیا بھائی and is the number of moles اور number of moles ہم جانتے ہیں moles کارسے نکالتے ہیں given mass جس کو w سے show کر رہے ہیں divided by molar mass تو n اٹھائیں اور n کی جگہ اس کا formula w by m آ جائے گا اب اگلے step میں آپ m کو ادھر لے کے جائیں اور left hand سارٹ پہ لے جا کے multiply کر دیں تو m p v equal to w r t آپ کو کیا نکال 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 مولر محس تو p v کو ادھر لائے ڈیوائیڈ کر دیں تو m will be equal to w into r t divided by p v m is equal to w r t divided by p v تو اگر آپ کو یہاں پہ p کا پتہ ہے r کا پتہ ہے r تو ایسے ہمیں پتہ ہے constant ہے اس طرح temperature کا پتہ ہے w کو پتہ ہے volume بھی آپ کو پتہ ہو تو آپ m نکال سکتے ہیں نہیں اس میں r تو constant ہے w t p v m calculate کر سکتے ہیں تیسری application density of the gas یہ بہتا آسان ہی نکال 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 دوبارے سے آپ general gas equation لکھیں p v equal to n r t اس ہوتی بچوں mass over volume یہاں پہ mass کس سے show کی ہے w سے volume capital v ہے تو اگر ہمیں مل جائے w divided by v تو یہ equal ہو جائے گا density کے کوئی یہ mass ہے اور یہ mass mass equal to density ہوتا ہے تو ہم یہاں mass تو ہمیں نظر آر w volume نیچے کیسے آئے گا left hand side پہ multiply ہو رہا right hand side پہ divide کر دیں تو پہلے m کو دھر لے جائیں m کو دھر جائیں v کو دھر جائیں گے تو divide ہو جائے m udھر جائے m p و ادھر آکے divide ہو گیا w divided by v into r t w divided by v کیا ہے نوجوانوں یہ تو ہے density ابھی آپ کو بتایا تو w divided by v ہٹے گا اور اس کے جگہ d آ جائے گا تو d لکھ دیا آپ کو d ہی تو الگ کرنے ہے تو rt کو دھر جا کے divide کر دیں تو d is equal to m p divided by r t تو اگر آپ کو m کا پتہ p t t کا پتہ r constant ہے اس کا آپ کو ایسے پتہ ہوتا ہے تو آپ آسانی سے density of the gas نکال سکتے ہیں last کے ایک most important part numerical values of r different conditions کے جو general gas constant r اس کی values نکالتے ہیں federal board میں 3 marks کے لیے یہ آجاتا ہے پنجاب میں 2 marks کے یہ آجاتا ہے تو یہ بہت important ہے numerical value of general gas constant r چلی نکالتے ہیں سب سے پہلے جو ہم conditions لے رہے ہیں ne وہ stp والی conditions لے رہے ہیں stp کی conditions standard temperature اور pressure کی standard temperature کتنا ہوتا pressure کتنا ہوتا آپ کو پتہ ہی standard temperature ہے 0 Celsius kelvin میں لکھے 273 kelvin اور standard temperature کتنا ہے بچھو 180 اس کے پر r کی value نکال سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی gas کا 1 mol ہو تو stp کی پر والیم کتنا ہوتا ہے مولر والیم ہوتا ایک مول کسی بھی gas کو stp کی پر 22.4 دیسی میٹر کی تو ہمیں ساری چیزیں پتہ ہیں تو r نکال سکتے ہیں تو آپ equation لکھیں گے pv equal to n r t اور یہاں سے آپ r چکے الگ کرنا n اور t کو دوسری طرف لے جا کر دیں تو کیا بن جائے equation r is equal to pv divided by mt اب پوٹ کر دیں p v v کا پتہ ہے molar volume 22.4 decimetre cube pressure کتنا بچ 180 اور mol کتنا لیا ایک mol اور stp کی temperature kelvin میں کتنا 273 kelvin تو اوپر solve کر لیں نیچے solve کر لیں basically اوپر 1 سے multiply 22.4 نکلے گا اور نیچے 273 multiply کرنے کے بعد ملے گا 22.4 کو 273 سے آپ divide کر دیں تو آپ result کیا ملے گا 0.0821 decimetre cube atm per mol per kelvin تو بچھو r کی value مارے پاس 0.0821 decimetre cube atm per mol per kelvin تو جس equation میں r کو الگ کیا اور values put کی ہیں denominator میں n اور t موجود ہے n moles t temperature تو ہم n value kتنی لی ہے denominator میں mol ایک لیا اور temperature ہے 273 kelvin لیا اب جب r کی اور values نکالیں گے نام بچھو تو denominator میں کوئی تبدیلی نہیں آنی یعنی denominator ہمیشہ تمام values میں 1 mol رہے گا اور temperature 273 kelvin رہے گا changes آنی ہے denominator میں p اور v میں اگر آپ p اور v کے units بدل دیں تو r کی فرق نہیں آئے گا تو چلتے ہیں بچھو اب اور values نکالتے r کی اب کی بار pressure اور volume change کر رہے ہیں pressure express کرنے جا رہے ہیں millimeter of mercury میں اور volume express کرنے جا رہے ہیں centimeter cube میں تو اس کے لیے r کی value آپ نے اوپر نکالی نیچے وائی لکھ لیں 0.0821 decimeter cube into ایٹی ایم پر مول پر kelvin اب آپ ایٹی ایم اٹھا کے کیا لکھنا چاہتے ہیں millimeter of mercury لکھنا چاہتے ہیں تو بچوں وان ایٹی ایم 760 millimeter of mercury کی equal ہوتا ہے تو وان ایٹی ایم اٹھایا اور اس کے جگہ کیا لکھ دیا ہے 760 millimeter of mercury اور کوئی تبدیلی نہیں کی صرف pressure cube millimeter of mercury per mol per kelvin تو یہ ایک اور value آگی بچوں r کی اب ہم pressure کا unit تبدیل کرنے کے بعد volume کا unit بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو volume ہم centimeter cube میں لینا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں millimeter of mercury ہو یا tar ہو یہ چونکہ equal ہوتے ہیں اس لیے mmhg لکھو یا tar لکھو value پہ کوئی فرق نہیں پڑتا tar میں اور mmhg میں values equal ہیں یعنی 62.4 decimeter cube mmhg یا tar per mol per kelvin کیونکہ اس لیے کیونکہ 1 mmhg 1 tar کے equal دونوں برابر ہوتے ہیں اب جیسے میں نے آپ بتایا کہ pressure کا unit تبدیل کرنے کے بعد volume کا unit تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور volume ہم cm3 میں لکھنا چاہتے ہیں تو 1 decimeter cube decimeter cube اٹھائیں گے اور اس کے جگہ cm3 لگائیں گے تو 1 decimeter cube میں 1000 cm3 جہاں decimeter cube لکھا تھا وہ اٹھایا اور اس کے جگہ اس کی value cm3 میں put کر دی 1 decimeter equal ہوتا ہے 1000 cm3 تو ہم 62.4 کو 1000 سے multiply کر دیں گے تو یہ ہو جائے 62 400 cm3 tor per mol per kelvin یہ ایک اور value نکل آئی بچھو کس r کی general gas constant تیسر نمبر کے اوپر ہم si units میں r کی value نکالتے si units میں si units میں آپ پتا ہونے چاہیے pressure کا کیا unit ہے pressure کو si unit newton per meter square اور volume کا si unit ہے meter cube ہے اب ہم کچھ conversions کرنی ہے volume ایک mol standard temperature اور pressure پر volume کتنا ہوتا 22.4 decimeter cube decimeter cube si unit to نہیں ہے si unit to volume meter cube ہے تو ہم اس کو کیسے بدلیں گے meter cube میں تو decimeter cube کو meter cube میں بدلنے کے لئے بچو آپ اس کو divide کروگے thousand سے ٹھیک ہے بڑا unit is the larger unit تو بڑے unit طرف جانے کے لئے divide کرتے ہیں اور کتنا فرق ہے thousand کا فرق ہے thousand سے divide کریں تو آپ اس کو divide کر دیں thousand سے تو دیکھیں results کیا آتے ہیں یہ four zero کے ساتھ چلا گیا یہ decimal point اس zero کے ساتھ ختم تو پیچھے 22 اور یہ zero یہاں پہ جا کے add ہو جائے گا تو یہاں اپنی طرف سے zero لگا دیں تو 0.0224 meter cube تو یہ دیکھیں ایسا unit میں meter cube میں volume کتنا نکلا 0.0224 meter cube اب pressure کو بدلنا ہے تو standard temperature اور pressure جو ہم نے لیا تھا stp stp میں pressure ہم کتنا لیا تھا بچے 1 atm اب اس 1 atm جو ہے وہ ایسا unit تو نہیں ہے ایسا unit تو ہے وہ پار meter square ہے تو ایک atm بچوں equal ہوتا 1 1 3 2 5 pascal کے اور pascal جو ہے وہ کیا چیز ہے new per meter square ہی تو 1 1 3 2 5 تو یہ دیکھا آپ میں pressure کتنا لے رہے ہیں 1 1 1 3 2 5 اس 1 atm کو convert کیا اور mol ایک mol ہی تو n equal to 1 رہے گا temperature وہی رہے گا 273 kelvin r نکال سکتے ہم وہی equation آجائے ہمارے پاس اس equation میں ساری values put کرو یہ آگے بچوں v کی value یہ آگے p کی value نیچھے mol اسی طرح سے جس طرح باقی values میں اور temperature بھی اسی طرح جس طرح باقی values میں اب units الگ کر لکھے دیں اور یہاں پہ جو numbers ہیں ان کو multiply کر لیں numerator کو پہلے solve کریں multiply کریں پہ 273 سے divide کر دیں result is 8.3143 newton meter per mol per kelvin یہ SI units کے اندر r کی value آگئی اب physics کے اندر آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ newton meter is equal to جول تو newton meter اٹھا کے وہاں پہ جول بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ newton meter اٹھا اس کے جول آگیا تو نمبر تو